بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنا کردار ہم نے ادا کرنا ہے آج نظر ڈالیں گے ہم سندھ کی سیاست پر پاکستان پیپس پارٹی لازت تھرٹین یئر سے سندھ میں صاحب اقتدار ہے ہیٹر کر چکی ہے وہ عوام نے پاکستان پیپس پارٹی کو کئی ادوار میں منڈیٹ دیا سندھ میں ترکیاتی کام کتنے ہوئے اس پر بھی بات کریں گے اور بلدیاتی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ابھی تک یہ اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھ سکا اور ابھی تک جو اپوزیشن کی تحفظاتیں وہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جا رہے ہیں اور آج ایم کیوم پاکستان اور پی ٹی آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور پٹیشن دار کرنے کی بھی معاملات زیر بحث تھے تو یہ معاملہ تو مزید انتشار کی طرف جا رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی کس طرح یہ ان تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو منانے میں کامیاب ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ کپک کے الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں بار ہم نے دیکھا کہ کپک میں ایک چینج آیا اور مولانا فضل رحمان صاحب کی جی یو آئی ایف کو بہترین پوزیشن ملی وہاں پر تو کیا واقعی اب عوام اویر ہو گئی ہے اور اب یہ جو معاملات ہیں اب سندھ میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں عوام کس کو ووٹ کرے گی آگے کیا معاملات ہوں گے حکومتیں کپک کی حکومت وہاں پر تھی لیکن عوام نے حکومت کو نہیں لیکن اوپوزیشن کی جماعت کو ووٹ دیا کپک میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کئی ادوار پاکستان کی سیاست میں دیکھے ہیں فیصل راج پوز صاحب فیصل صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو شوہ میں ان کے ساتھ ہمیں ٹیلی فون کال پہ بھی بہت سارے لوگ جوائن کریں گے ایمکیوم پاکستان اور پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ کریں گے فیصل صاحب آپ سے ہم نے دیکھا کہ موجودہ جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے یہ تیسرا ہاتھوار ہے فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی یہ اوپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں لانے میں پیپس پارٹی ناکام رہی ہے حالانکہ بہت ساری ملاقاتیں سعید گنی صاحب اور ناصر اسے انشاء نے سٹیک ہولڈر سے کی ہیں لیکن ابھی تک ان کی وہ جو بیان بازی ختم نہیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپس پارٹی پچھلے چند سالوں میں جب یہ یہ حکومت آئی پی پاکستان پیپس پارٹی کی تو اس کا پہلا ڈومین یہی تھا کہ کسی طرح سے بلدیاتی نظام کو اپنے اختیار میں لے لے لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ کچھ سیاسی جماعتوں کے احتجاج پہ پاکستان پیپس پارٹی وہ کام نہیں کر پائی جو وہ کرنا چاہی تھی سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا پرگرام چلایا وزیر آرہ سن نے بڑا کامیاب پرام تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بارشیں ہوئیں آپ نے دیکھا بارشوں میں جو ہے نا وہ بہت سارے جو نا اس مرتبہ بارشوں میں بہت سارے ڈینج جو ہے نا وہ بلوک کیا گیا آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کچھرا کونڈیاں جو صاف کر دی چاہیے تھی پہلے سے اس پہ کام نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی کا پہلے یہ احتجاج رہا جو بلدیاتی لوگ کام کر رہے تھے ان اداروں میں ان افسران میں منسپل کارپریشنز کے جو ذمہ دار تھے پیپلز پارٹی بقاعدہ ان کو پریشر کر رہے تھی اور ان کو کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ ان تمام جو بلوکیج ہے نالے ہیں بہت سارے انکلوجمنٹس ہیں اس کو آپ ختم کریں تاکہ یہ صورتحال بار بار پیدا نہ ہو لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ حدد اس کی بہت زیادہ بڑی ہے اور حدد بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بلدیاتی نظام کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے ادارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر فنڈنگ کا بڑا فقدان ہے اب جس کے پاس جو اسٹیک ہولڈر لیکن فیصل صاحب ہم نے دیکھا کہ سابق میر وسی مقتر صاحب نے آخر میں پریس کانفرنس کی دعا دار سالیں اٹھا اٹھا کے پھیک گئی میرے پاس اختیار نہیں تھے لیکن وہ بیٹھے تو تھے اگر اختیار آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کام وہ کیوں کریں گے کہ یہ بلیم گیم تو نہیں ہے وہ یہی بلیم گیم میں ہی پڑے ہوئے تھے ہمارے وسی مقتر صاحب کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جارہا ان کا ایک ہی پریس کانفرنس کرنے بیٹھتے تھے سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے فنڈز روکے جا رہے ہیں ہمیں کام کرنے نہیں دیا جارہا ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کے لیے نکلیں گے اب آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی نے ریزیوم چلایا کہ گرین بیلز کو گرین کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت 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 پرمانے پر جو ہے گرین بیلز بہت ساری جو ہے وہ گرین بیلز ہوئی ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ وسی مقتر صاحب جو اپنے پلین لے کر آئے تھے وہ تو قطع طور پر پیپلز پارٹی والے ان کو ایساں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے کسی طور سے اور ان پر الزامات کی برمار تھی ان پر کرپشن کی برمار تھی اور دیگر بہت سارے ان پر الزامات کی تو وہ میئرشپ چھوڑ دیتے نا فیصل صاحب انہوں نے بھی اپنا آئینی مدد پورا کیا اس کا انہوں نے ٹائم فریم پورا کیا اس کے بعد وسی مقتر صاحب جو نا وہ ایک طرح آکے سمجھ لیں میئرشپ سے بری ہوئے ہیں بری ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ہی پیپلز پارٹی نے اپنا ہی ایڈمنیسٹریٹر جو نا وہ مرتضیٰ واپ صاحب کو ہی لگا ہے میں اس وقت ایمکیوم پاکستان کے سینئر رہنما ممبر سند اسیمبلی گلاب جلانی صاحب نے میں جوائن کیا ہے جلانی صاحب خوش آمدید کہیں گے سن سکتے جی ہوں بہت شکریہ جلانی صاحب بتائیے کہ آج پھر دوہاں دہر آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی مشترکہ پھر کیا آگے کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ بتائیں نا ایمٹی ایم جو ہے وہ عزالتوں کے نظام سے یقین لگتی ہے آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو شہری سندھ کے نوجوانوں کی حضور پر ڈاچہ رہا جا رہا ہے جس ان کے صحیحہ کی نوکریوں پر جالی دونی سائل لانکر جس میں کے لئے نوکریوں پر ان کو بٹھایا جا رہا ہے اس کے سنہا زیادہ یہ پیٹیشن جو ہے ان کے صحیحہ نے ہی کوڈ میں لگائی ہے جس میں میں بھی نوید بھائی ہمارے شاہری سینئر دینس کنوینر ہیں نوید بھائی وہ بھی شامیر ہیں جائوید جنیب بھائی ان کے ساتھ این ساتھ ہے ان کی ورسا اور ساتھ گرامجلانی ہم چارو اس کے ساتھ پیٹیشن ہماری یہی حضر ہے ای بول سے جانے دونی سائل کا جو پیتنا انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو جو ہے مندرہ ہم سے لائے جائے پاکے جو ہے دود کا دود اور پانی کا پانی ہو تیبان تیس سے تائنسی ہزار جو ہے شہر ہے کرانکی ہیدر آدھار اور دیگر جن کے شہر ہیں ان کی جو جو جاپ سی وہ رولر ایریا سے لائے لوگ کو اس کے اوپر جائے وزیمان کیا گیا جس طریقے سے کرانکی کے ہر سکنا کے اوپر جائے وہ آپ کو انڈیریر سے آیا ہے ایک سپاہی اور درد اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑنے پر نظر آئیں گے جن کو اردو بولنا نہیں آتا وہ آپ سکریٹیٹ کو جا کے دیکھیں ایسا رکھتا ہے کہ وہ انڈیریر سے ملالکھانا کا کوئی منظر پیش کر رہا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی شخص اردو بولتا ہوا نظر کر رہا ہے لیکن آج کل یہ جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا جیلانی صاحب ٹرافک وارڈن آج کل تو دیکھنے میرا ایک جتھا ہوتا ہے جو کہ ایک بائٹ پہ جانے والے پہ ایسے پلٹ جاتا ہے پکڑ لیتا ہے اس کو بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ پکڑ جلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کرانچی کے اوپر جو ہے وہ آزاب کی طرح نظر ہوئے میں اور ایک ایک موٹسائکل بھی ایک آج میں چادی نکال رہا ہوتا ہے ایک اس کے ہلمٹ کے نوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایک کی نظریں اس کے جیس کے اوپر ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہے مطلب ایک آپ کا کہنا ہے کہ ایک سیول سٹیزن کی تظلیل ہو رہی ہے آپ چالان کاٹے ہیں اگر کوئی قانون کے خلاف فرض ہی کر رہے لیکن اس پہ ایسے نہ جھپٹے نہیں سر پورے پاکستان کے لیے ہیں آپ لڑکانا دادو بدین میں چلے جائیں تو آپ کو بغیر نمبری گاڑی ہیں جس کے اوپر یہ بھٹو لکھا وہ نظر آئے گا جس میں مختلف لوگوں یہ نمبر نام پلیج نظر آئیں گی اور مجا لے گے وہاں کا ایسے سن گاڑیوں کو روک لیں یہاں پہ صرف اگر پیشے کی تیشے کسی کے دو غلطی سے بلہگ ہیں تو گاڑی کے جو ہے وہ لاجے بان کر رہے ہیں اس کے چلان چیک کر رہے ہیں اس کے ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ سندھ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ کیسے ان معاملات کو حل کروا پہیں گے آپ کو تو پاکستان پیپلز پارٹی بلا رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں مفاہمت کریں ان کا یہ شکوہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ صرف احتجاج کی بات کرتے ہیں سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں آپ خود انتشار پھیلا رہے ہیں ان الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کس طرح بیٹھیں جب وہ شہر کراکی کے لوگوں کے نوکریاں کھا رہے ہیں یہاں کا پانی جو ہے وہ انہوں نے آجے سے زیادہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے لوڈ شاڑنگ یہاں پر ہے سنیکنگ اور گرائیم کی جو سورت احال ہے وہ انٹرہائی جو ہے وہ ختمناک حد تک پہنچ گی ہے نا روزانہ کی بنیادتا ہے سب بسٹرک کورنگی میں سنیکنگ کی بسٹرک کورنگی کے اندر وہ لیڈی کی صورت میں ہو رہی ہیں میری بیٹھٹرک کورنگی یہ صورت احال ہے اس میں ہم چیز کلی کے بیٹھیں آپ اس میں بات کہا اسے سے بولتے ہیں ہمارے بار نفرے نہیں ہیں بھائی نفرین آس ہوگی ہے آپ کو سبتو جو ہے وہ خطاق برزے برا کے اور پندرہ پندرہ کی تعداد میں جو ہے اور سنینوں میں پر جلا کر رہیں گے اور کراکی شہر کے نوجوانوں کے نوکری ہیں ہیدر آواز کے نوجوانوں کی جو نوکریوں پر انہوں نے جاری دوگی سائل بنا کے اور آپ جو انہوں نے بیٹھ میں کام کیا ہے یہ آئی بیے ہم کھر کو جو ہے جو انہوں نے یہ سسپم دیا ہے یہ صورت احال آپ کے سامنے ہے کراکی کا نوجوان اپنا انکریزو دینے کے لیے اب ہیدر آواز آئی بیے کو چھوڑ گے کراکی آئی بیے کو چھوڑ گے کہ وہ ایک دن میں دس ہزار نوجوانوں کے انٹریو کر سکتا ہے ہم ہم اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ادارے کو جانا اور پہشانا جاتا ہے مانا جاتا ہے ہم میں وہ ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں ہم لیکن اب یہاں کراکی کا حضر آواز کا نوجوان جو ہے وہ انٹریو دینے کے لیے جو آپ کی جو ہے وہ سکھر ہی آئے گا ہم یہ کراکی کے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح گردش میں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں خبریں کہ آمر خان اور ڈاکٹر خالد مقبول اور یہ مختلف پہلے بھی دھڑے تھے اور اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سعید دینی صاحب نے بھی کچھ گزشتہ دنوں میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اینکی ایم کے جو لوگ ہیں اب تو وہ مرے ہوئے ہیں اب ہمیں ان سے کوئی ڈرخوف نہیں ہے تو اب آپ کیسے حقوق دلائیں گے شہری عوام کو جلانی صاحب دیکھیں اینکی ایم پہلے بھی ایک ہی تھی اور آج بھی ایک ہی ہے اگر کوئی بات کرتا ہے کہ اینکی ایم دو ہے تین ہے تو وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے اور بیچ میں جو ایک نیس تھوڑا تا مکانا مینج ہوا ہے جو بھی ہوا ہے وہ بھی میڈیا کی طرف سے ہوا کہ سعید نے وہ خبر جو ہے وہ نشر کی جس پہ فورے تور پل جو ہے اسی نیوٹی کنوینی ہمارے آمی خان بھائی نے جو ہے میڈیا پہ آگے جو ہے اس خبر کی دلدید بھی کی تھی اور سعید غنی صاحب تو اس وقت جو ہے وہ تواہینے کے پیوز پارٹی کی میندے اڑی میں ہیں اسے اینکی ایم نے صدقوں پہ نکلنا شروع کیا ہے اور تمام چیزوں کو ریس کرنا شروع کیا ہے تو آپ دیکھیں گے سورت ایم کیا ہے ڈی ایم سی رد دوبارہ کچھنا اٹھانا شروع کر دیا سعید نے سعید انویشمنٹ مینجمنٹ برایا تھا انہوں نے آگے جو ہے اور دوسری کمپنیاں وہ سے جانا شروع کر دیئے ان سے کام نہیں ہونا ہے جو اس کراچی شہر کی صورتحال ہے اب یہ چس کے چیزوں تابو کریں گے لازم سے بات ہے کہ ان کے توٹے جو ہے وہ وڑنا شروع ہو گئے شاء اللہ آنے والے جنہوں میں آب اس شہر کو دوبارہ جو ہے اس کی حالت میں دیکھیں گے جس میں جب کراچی میں اینکی ایم کا میر ہوا کرتا تھا اینکی ایم کا سکھی ناظم تھا تو سر جلالی صاحب ہماری بیس فشز تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں کہ ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اضافہ ہی ہوگا لیکن مستویٰ کمال صاحب بھی تو سر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے مستویٰ کمال صاحب ٹھیک کر دیں گے مستویٰ کمال صاحب کے بعد پر حالتین کا کناہ اگر ہوگا تو مجھے نہیں بتا لیکن وہ بھی اس سسٹم سے سمجھ رہا ہے اور وہ بھی اس سسٹم کے خلاف بھی بات کر رہا ہے تو آپ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ایک ہی بات کر رہی ہیں تو کیا آپ تمام اسٹیک ہولڈر جو سندھ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ایم کی ایم کی جو ایٹی سی ہوئی تھی نا اُس نئے سبتاریز پہ اکٹسز جماعتوں نے شکر کی تھی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اکٹس چیز کو آپ سامنے اس کے بات کر رہے ہیں ادلیس کی بات ہے کہ یہ تمام جماعتیں ایک ہیں کہ وہ تیسی میں شریف ہوئی انساءاللہ آنے والا جنہوں نے آپ کو یہ سبتاریز جماعتیں ایک ہی بلیٹ فارم پر اسی قریقے سے سندھ گورنمنٹ کی اخلاف اپنا ایتگاہ سے گات کراتی بھی نظر بھی آئیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ گلام جلانی صاحب آپ نے ایم کیوں پاکستان کا موقف پیش کیا فیصل صاحب آپ نے سنا کے جلانی صاحب نے کہا کہ شہری عوام کے ہم حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ حق کھا کے بیٹھی ہے لیکن وہ تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں سندھ کی بات کرتے ہیں تو ان کا الزام ان پر لگانا ان کا الزام ان پر لگانا یہ تو بہت پرانا وطیرہ ہو گیا اب تو ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے دیکھیں جیئے یہ الزامات کی سیاست سے تو ہمیں فوراں باہر دکھلنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ بہت دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے مکم کے جو سٹیکھولڈرز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین مکم نہیں ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں ہیں اور وہ دھڑے جو ہیں جو بڑھ چکے ہیں اس وقت اور یہ کہہ رہے نہیں ہیں تو اگر میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے دھڑے تو موجود ہیں اس وقت تین سے چار دھڑے پی پاکستان مکم کے ہو چکے ہیں بالکل ایس وقت اور اگر یہ لوگ بھی مل جائیں یہ لوگ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں سعید گری صاحب کے ساتھ ناصر حسین شاہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراثم ہیں بڑے اچھی ان کی دوستی ہیں اکثر جگہوں پر ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور بڑے اچھے موڑ میں یہ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کیوں نہ جب وہاں پر اختلافات ختم کر دیے جاتے ہیں تقریبات میں تو کیوں یہ کام کی جگہ پر اختلافات ختم نہیں کیے جاتے ہیں ان پیس کانفرنسز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی آج ہی اپنے اندر لائیں اور پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے اندر تھوڑا سا لچک لائے اور ساتھ بیٹھ کے دیکھیں سٹیکھول ایم کی ام کا بے شک میں مانتا ہوں ووڈ بینک ہے اور اس میں کمی ہو سکتا ہوئی ہو کمی بھی ٹک تھا کسن کی ہوئی ہے لیکن ووڈ بینک بتدریج موجود ہے پیپلز پارٹی اس چیز کو مانتی ہے کہ ایم کی ام کا ووڈ بینک ہے اب جب وہ مانتے ہیں اس چیز کو ان لوگوں کی سیٹس کو بھی مانتے ہیں ساری چیزیں اسمبلی میں بھی ہیں ان کی دوستیاں بھی ہیں ان کے ملنے ملانے بھی ہیں تو یہ آیا میری سمجھ سے بالاتار ہے کہ یہ پریس کانفرنسز کی ضرورت کیوں پیش آری ہے ان احتجاجوں کی ضرورت کیوں پیش آری ہے یہ چاہیں تو اندرونی طور پر آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ایم کی ام کو چاہیے تھا کہ ایک سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی یہ کہہ رہے کہ اس کو روک دیا گیا یا نہیں چلی تو ان کو جب آپ کو ایک سولت دی گئی ہے آپ کا میر موجود تھا اس وقت جس وقت یہ چیز ہوئی ہے آپ کا میر موجود تھا آپ کے میر کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ شانہ برشانہ مل کے کام کریں دیکھیں ایک جگہ پہ نالوں کی صفائی ہو رہی ہے ایک جگہ پہ کئی پر سرکے بن رہی ہیں ایک جگہ پہ کئی پر جو نہ کوئی اور کام بریجز کا کام ہو رہا ہے تو وہ شہر کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہونا یہ کراچی کے اندر جو اینکیوم ہے اس کی بڑی مجیورٹی ہے لوگ اردو بولنے والے ہیں ان کو فائدہ ہونا ہے پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں اندر اور بھی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں سب کو پورے کراچی کو پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا ہے ٹھیک ہے مجھے بریک کا کاجر ہے فیصل صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگراب کو بزید آگے پڑھاتے ہیں اور دیگر مہمانہ کو بھی شامل کرتے ہیں اس وقت میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفی بلوچ صاحب نے بلوچ صاحب خوش آمدید کہیں گے سن سکتے ہیں بہت شکریہ بلوچ صاحب آج آپ نے دیکھا مشتر کا پریس کالفرس ہوئی ایمکم پاکستان اور پی ٹی آئی کی اور انہوں نے بھی بہت سارے تحفظات حکومت حسن آپ کے آگے رکھے ہیں اور پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں جو ڈومیسائل کا مسئلہ ہے اس پر بھی تو آپ یہ بیٹھ کے معاملات حل کیوں نہیں کرتے ہیں مزید انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے تو بینگا حکومت آپ اس انتشار کو روکے نا بلوچ صاحب دیکھیں ساجد سب سے پہلے تو پیٹی آئی کی جہاں میں بات ہے پیٹی آئی کا جو واش آؤٹ نگل چکا ہے پیٹے میں اور لوکل بوڈی دیلیشن آپ نے نقیقے لے کے کشاور سے لے کے لیے خانہ جگہ سے انکر جو ہے وہ پوریہ بستر جو ہے بانکی علوگنی کا جتے ہیں وہاں سے جو ان کی جو پوزیشن ہے اس سے آپ اندازہ لگا تکتا ہے کہ ان کو یہی اندازہ کی کراچی پی جو ہے وہ آپ یہی نتیزہ دے گا کراچی پی جو ان کے سلاف نتیزہ دے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی تو تقلیف کرنا جاں تو ہوگی ہے جہاں تبید ہی بات ایمکم کی تو ایمکم اگر کراچی کا گھٹت رکھتی ہے تو میں تو یہ سوال پوزیشن ہے کہ کراچی تو اس وقت پیشو کراچی کو پیت ہے وہ کراچی کے لوگوں کو مصدا در پیشن ہے وہ ہے گیر کا اور مہنگلائی کا آپ اس سے تو کچھ نہیں بول رہے وہاں پر تو ان کے جو نمائندے ہیں وہ پر آپ کہیں کہ کہ تیسے مصدا ہی نہیں ہے کراچی میں کوئی کوئیشو نہیں ہے میرے اپنے گھر میں کیسے نہیں آتی ہے ہم 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 کہنے کا مصدا ہے تو گھر گھر کی کھانی ہے وہاں پر تو ان کے ساتھ راتے ہیں کوئی ضدیب کی ہے کوئی پریشانکہ کراچی میں کوئی سکون میں چاہتا ہے مہنگائی اس کی وروج کو جاری ہے کوئی مسئل لیکن جہاں پیپر سپارٹی نے ایک بل جاتی نظام لانے کی بات کر دی اور ایک زبردست قدر کے ایک بل جاتی نظام لانے کی کوشش کی ہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں ان کو پوڑی نپوڑی اپنے شیاسی مندن بیتنے کی بہانا چاہیے تھا ہم نے ایک تیارہ پہنی کی ہم نے ایک تیارہ دی تیارہ دی لوگل بوڈیز کو ہم نے سیارہ دی میں چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں مصطفا بلوٹس آب سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی آپ لوگوں نے دیا آپ میر کو بھی مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں آپ اقتدار کو ٹاؤنز میں منتقل کر رہے ہیں تمام چیزیں آپ کی صحیح ہیں لیکن یہ جو بیان بازی ہے جو ہمارا آج کا نوجوان جب ٹی وی دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے لیے آگے کیا کر رہی ہیں تو وہاں پر صرف پریس کانفرنس میں اشتہال ایک انگیز باتیں ہی ہی ہمیں سدنے کو ملتی ہیں تو ان کو آپ ہی روکیں گے نا سر آپ حکمران ہیں آپ جائیں ان کو منائیں ان کے ساتھ بیٹھیں مفاہمت کریں ہم تو اس کے ایک ایک کے پاس چل کے گئے ہمارے لوکل بارڈز مینسٹر ناپر شاہدہ آپ شاہد ہیں ان کے ساتھ بھی گئے یہ سب سے ملے فارس ستاہی سب سے ملے ملنے کا مقصد یہ ساتھ کہ آپ لوگ کوئی ہم سے دور نہیں ہیں نہ ہم آپ سے دور ہیں جو مسئلہ مسائل ہیں اس نے مزید امیگمنٹ آتیا سکتی ہے لیکن یہ جو بینر لگانے کا اور تراکھی کے شہر کو جو بینر لگا 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 کہ انہوں نے لوگ پیش جار لائی آئیس toen انہیں کا مکتب ہے کہ وہ تو انہوں نے شروع جب جا ہے RabbitYPersPparty میں کوئی ایک بینر نہیںul چاہیا اب پیپس پارٹی انہیں تو کہیں یہ لسانی فتات خلانیک پورک نہیں کی یہ جو ہے وہ تقشین کرنے کی بات نہیں کی لوگوں کو لوگوں بیچ میں تقشین کرنے کی بات نہیں کی لیکن یہ یہ توiance سی جو پرانی روایت ہے یہ سوبا بنا theor اور مہاجر کاٹ احفیق میشتہ رہا ہے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انکرون پاکستان سوبا فتڑ یا اردو بولنے والوں یا شہری سندھ میں رہنے والے لوگوں کی بات کرتی ہے تو ان کے یہ جو الزمات ہیں آپ پر کہ آپ شہری سندھ کے لوگوں کو نوکریہ نہیں دیتے آپ ان کے ٹراسفر تبادلے کر دیتے ہیں اندرون سندھ میں دوسرے سندھ کے شہروں میں پھر وہاں سے لوگ یہاں لاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ سیاست کیوں اس سیاست کو بھی تو پھر ختم ہونا چاہیے نا سر کراچی میں اندرون سندھ کے لوگ یہاں سے آکے نوکیاں کرتے ہیں تو چاہیے اگر کراچی میں اندرون سندھ کے لوگ گئے تاکے نوکیاں کرتے ہیں اگہ کراچی کے لوگ اندرون سندھ جاکے ان کی کپورسنگ بھی ہوگے ہیں تو چاہیے یہاں ہے چاہیے کہ صبح ہے اور اگر کوئی کمیاد Entwicklungiciousiveф رکی ہے اور جہاں سے میں جانسا ہوں stateEN چانے بلکوئی پارٹیز نہیں ہے اور وہ ان پارٹیز ہے اور ہر چیز میں وہ میرٹ پر دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے آپ دیکھیں نا اردو سپیکنگ اردو سپیکنگ پارٹی کے ایک روالڈر سپن کے پولیٹیزم ہے وہ آج اگر کراسی کے اردوستیٹر کے ہرشت سے کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہم نے یہاں پر کوئی لکھتا ہے تو سلسلی بندہ بٹھایا ہے نہیں ہم نے اردو سپیکنگ یہ باقی پہ لکھتا ہے ہم نے میرٹ پر لکھا ہے یہ نہیں رکھتا کہ ہاں سکے وہ اس پرکنگ ایسیس نہیں میرٹ پر یہ بہت کامپکنٹ اور اس کو ریزرٹ کرتے تھے اس کو اس پوزیشن پر لکھا ہے اور وہ فکام کر رہے ہیں اور ان کی ایک بات میں بہت اچھی لکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ انہی کے ایم کی پہلے وہ انڈر فکام کیوں کر رہا تھا کیونکہ اس ماملہ اکٹیار کا ماملہ نیت ہو گیا ہے نہیں اپنے گا یہ نے وہی مکتر کیا ہے چالی سالہ ضور پر کراہ کی میں تین میرے نیتہوں کے رہے ہیں تین میر لکھا جماعت الاسلامی کے رہے ہیں واٹ سے پوزی بھی پورٹی کی ہے آپ کو معجمہ دانا ہے میں آپ کو جنوا دیتا ہوں سی ایوٹی نائن سے لے کے اٹھی پہ پیٹی فائب سے کیا گیا لگا تھا جو ٹمس جماعت اسلامی کے میرشپ دید کے بعد پھر اس کے بعد ایٹی اٹی اٹیس میں فاروکتار ہے پھر اس پاک ملتفہ کمال ہے پھر وزی مقصد ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگریڈ اگریڈ آپ ٹھیک ہے ان پارٹیوں نے لی اور باتیں پہنے وہ پیرے ساری سنوہ دل جام کی پارٹی آتے ہیں ٹھیک ہے آپ بلو سب ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا مکم پاکستان کے ایم پی ہے گنام جلانی صاحب نے کہ جو ٹریفک وارڈن ہیں وہ بھی سندھ کے دوسرے شہروں سے یہاں تائینات کیے گئے اور کرے چلے اگریڈ اس کی چیز کو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے لیکن ان کی کونسلنگ کون کرے گا وہ بھی آپ کریں گے ایک 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 سیویل سیٹیزن کو مجھے کمپیٹ کرنے دیے گا سر ایک سیویل سیٹیزن کو ایک شہری جو بائک پر ہے کار پر ہے اس پہ آٹھ ایٹ دس دس وہ وارڈن وہ پولس اہلکار اس پہ جھپٹتے ہیں کوئی اس کی بائک کی چاوی نکالتا ہے کوئی ہیلمٹ چھینتا ہے کوئی اس کی تلاشی لیتا ہے تو کیا یہ رویہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر نہیں ایک سا ہوا ہے ہم اس کی بزامت کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 100% ہر چیز ہماری جو ہے نا وہ بلکل ہم دیکھیں اس بھی بلیزن ایرولیشن ہم ایوالڈ ہوں گیا آئی سا آئی سا آئی سا بیکٹری آئی ہم نے کبھی بڑے ڈاوے نہیں کی ایک اور نوکلی ہوں کہ ہم نے جو ڈاوے نہیں کی پٹا سلا کروں کہ ہم جو ڈاوے کرتے ہیں وہ ہم بوچھتے ہیں مصطفا بلون صاحب آپ نے موٹروے پولیس کا بھی رویہ دیکھا ہوگا وہ ویل ایڈوکیٹڈ آپ کے ساتھ اچھے طریق سے مسابہ کریں گے آپ سے ملیں گے آپ سے بات کریں گے پھر آپ سے چیزیں پوچھیں گے لیکن یہاں پر جو آپ کے معاملات جو آپ کے انڈر میں حسین کے انڈر جو شوبہ جاہت ہے جس میں ٹریفک پولیس کی بہت ساری شکارت آ رہی ہیں تو وہ حل بھی تو آپ لوگ کریں گے نا سر ان کی کونسلنگ کے ادارے بنائیں ان کو ویل ایڈوکیٹ کریں کہ ایک سیویل سٹیٹیزن سے جو ٹیکس پیار ہیں ان کے ساتھ آپ کا روائیہ کیسا ہونا چاہیے فیسکل ایڈ سے ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا انشاءاللہ اور یہ بات اگر آپ کی توسط سے بات آگے میڈیا میں جا رہی ہے تو اس پر بلکل حکمت اور اسپیشلی سی ایم صاحب اس پر بلکل نوٹس لیں گے ہم کسی چیزوں پر ڈینائے نہیں کرتے ہیں ہم کسی چیز ہے ہم بھی دیکھیں ہم پریشتے نہیں ہم بھی انسان ہیں ہم سے جو غلطی ہوتی ہیں ہم کتنین کرتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز کوئی ہے جہاں پہتا ہے جہاں بیٹری کوئی جائش ہے ہم وہاں سے کھڑیں اور ہم وہاں سے ڈیفنٹ بھی کریں گے ہم اٹھا بھی کریں گے ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ بھئی وہ کہیں کہ بھئی وہ تیس سال چالی سال کراچی پر اپنانے کی اور کراچی پر تباہ کریا پریشتے ہیں 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 یہ چیزیں ہم اسے پریشتے ہیں چلے ٹھیک ہے مصطفہ بلو صاحب لاسٹ پر بتائیے گا آسوالی زردانی صاحب نے پھر انٹری پاکستان کی پولیٹکس میں لگا دیئے اور کہا ہے کہ یہ چوچو کا مربع ہے اور ہم سے فارمولوں کی بات نہ کریں اب اس حکومت کی چھٹی کریں پھر بات ہوگی تو کیا جمہوری حکومتوں کی اگر چھٹیاں ہوگی اور اتنے سینئر پولیٹیشن کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ مطلب کس طرف آپ کا اشارہ ہے آپ مدد طلب کر رہے ہیں نہیں مدد طلب کبھی نہ کیا نہ کریں گے زہدائی صاحب بڑے ایک وائز سیاست دان ہے اور پاکستان کی ایک اسٹیٹسمنٹ جس کو آپ کریں گے جنہوں نے پاکستان کو ایک انیمینٹمین کی اسٹیارہ دیا سبوں کو خود اپنے پاورفل پریشتے ہیں اور اسٹیٹسمنٹ پر ہوں نے خود اپنے ایسیارہ پارلیمنٹ پر یہ اس کی تاریخ میں نکال کریں گے اگر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بخاندر کچھ حد تک زائر ہی تو آپ کو بھی پتہ ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے روابط قائم کر رہی ہے کوئی بیچ کا راستہ نکالنے میں آپ لوگ روابط اپنے سٹرونگ کر رہے ہیں لیکن ساجت یہ قبلت وقت ہوگا کہنا کہ روابط ہو رہا ہے چیس طرح سکانی جا رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح جو تبدیلی آئی ٹی اس طرح تبدیلی واپس جانے والی ہے اور آپ نے اس کا ٹریلر کے پی کے لوکل پوڈی جلیکشن پر دیکھا اور اگلا جو مرحلہ ہوگا ہوا آپ کی کنجاب لوکل پوڈی جلیکشن سائی صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جی جی ایک کوسٹین ہمارے سینئر جلس بیٹے ہیں فیصل راج پروس صاحب آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں بلو صاحب میرا آپ سے سوال ہے تو تھوڑا سا آپ میری معلومات کے لئے اور لوگوں کی معلومات کے لئے بتا دیں کہ وہ آرڈیننس پاس ہونے سے سندھ کے عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا اور کراچی کے عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا یہ ذرا چیتا چیتا تھوڑی سی چیزیں ذرا بتا دیں اس آرڈیننس کا فائدہ کیا ہے سر دیکھیں اس آرڈیننس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹاون سسٹم تک جائے گی اور ٹاون سسٹم سے لوگوں کو جو ہم نے اپی مدھتے مصاری صاحب باہتے ہیں اور دوسری بات جو ہم نے پہلے پہلے تک outstanding کہ یہ جو تک کسیg 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 کو ہم نے تعداد کیا ہے اس میں ہیں کہ اس کے ریولیو جو محدود جو ریلی تک کسیg بھی اس آرڈیننس کا اس کے پانچ دیچے اور دوسرا جیو ہم نے ایک تار دیایا ہے جسے یہ ہے کہ آپ کے لوکل پویش سیول پر اور جسے کے ہے وہ ان کو جاہرہا ان کو کریں گے اور یہ کوسلی ریپورٹ کیا کریں گے تو سمجھ جائے کہ ایک سیارات اس کے بڑھ جائیں گے چک ہے چک ہے بہت شکریہ چک ہے ہم سے نمائیں سے مضبوط ہوں گے چک ہے بہت شکریہ اس وقت بلوچ صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا فیصل صاحب آپ نے ان کا بھی تمام موقف سنا کے کہ ہم نے مختلف موضوعات جو پوائنٹ ریس کیے گئے جو عوام کے معین میں ہے انہوں نے تمام جوابات دیئے آپ متفق ہو رہے ہیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ تین مرتبہ جو ہے نا وہ حکومت پیچھلے آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکومت چل رہی ہے مستقل بنیادوں پر ہوم منیسٹر بھی ان کا اپنا ہی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں تین مرتبہ میئر جماعت اسلامی کا تین مرتبہ میئر اینکیو ایم کا اب رہ گیا لائن آرڈر تو لائن آرڈر کس کے پاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے آپ پچھلے پندرہ سے بیس سالوں کی لائن آرڈر صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں بگڑتی صورتحال ہے اور اب اللہ نہ کرے یہ جو صورتحال چل رہی ہے آج کل جو سنیچنگ جس طریقے سے بڑی ہے اور جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے اور جو ماروائے عدالت جو پولس مقابلے لوگوں کو بے گنا لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ہیراسمنٹ کی جا رہی ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کام کام کرلے گی تو بہت ساری ضرورت ہے یہ بہت ساری ضرورت ہے لیکن اب یہ جو تمام پارٹیوں میں یہ جو گرما گرمی ہے یہ ختم کیسے ہوگی یہ ختم اسی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے اندر تھنڈا مزاج لائیں اپنے اندر تھوڑی سے برداشت لے کر آئیں تعمل سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے کے خطیات اور ایک دوسرے کے پوائنٹس جو چیزیں وہ رکھیں سامنے بیٹھ کے یہ لڑنے جھگڑنے ان سے حال ہی ہوتے مسئلے تو پرفارمنس پر بوٹ ہونا چاہیے رہاں راج پوزہ پرفارمنس پر یہاں پر تو قومیت اور زبان اور مطلب اس طرح یہ کمپیونٹ تو یہ چلائی جائے یہ اتشار اسی لیے پھیلا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر جو ہے نا وہ فسادات شروع ہو جائیں یہاں کوئی سندھی بھائی اور ماجر یہاں کوئی اردو سپیکنگ یا پشتون آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر بہت اچھے لوگ ہیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں یہ ہوا دینے کی ایک رخ ہے صرف اس سے کوئی کامیابی آسکار جو اس کے پیچھے اناثر ہے نا ان چیزوں کو ہوا دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہاں پر سندھ میں کوئی لڑائی ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے آپس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خانخیالی ہے اس کی سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور بہت اچھے ہیں میں کہتا ہوں کہ قومیت پرستی یہاں پر نہیں ہے یہ صرف ہوا دی جاتی ہے سر اور کچھ بھی نہیں ہے سر بہت شکریہ فیصل صاحب اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملا قد ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ